اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تذبیح میں آپ کو بتانے والا ہو جس کو اگر کوئی بندہ پڑھ لے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے اس کو ہر چیز مل سکتی ہے جو وہ پانا چاہتا ہے جو بھی بندہ اس تذبیح کو ایک مرتبہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اس کی دعا رد نہیں کی جا سکتی اگر کوئی بندہ اس تذبیح کو پڑھ کر گھر سے باہر نکلے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اس تذبیح کو پڑھ کر جہاں پر بھی جائے گا اس کا وہ کام بن جائے گا چاہے ظالم بادشاہ کے پاس ہی کیوں نہ چلا جائے وہ بادشاہ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اس کے لیے الفت پیدا ہو جائے گی اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس تذبیح کو ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے سامنے چلے جائے اور تصوری طور پر اس کے چہرے پر دم کر دیں یعنی ذہن میں خیال لانا ہے اور اس کے چہرے پر پھوک دینا ہے ایسا سمجھنا ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ بندہ سامنے کھڑا ہے اور اس کے چہرے پر آپ کو دم کر دینا یہ تصوری طور پر کرنا ہے جیسے ہی یہ آپ کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ وہ بندہ آپ کی ہر بات ماننے لگ جائے گا یہ وہ تذبیح ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جب تک آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتے جب تک اس تذبیح کو نہ پڑھ لیں یہ وہ تذبیح ہے جس کو کہتے ہیں کہ فرشتے ایک نور کے پہاڑ پر فرشتے کھڑے اور اس پہاڑ کے اوپر نورانی فرشتے نور کا پہاڑ ہے نورانی فرشتے اور ان کے ہاتھوں میں نور کے مٹکے ہیں جس میں موتی بھرے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے اس نورانی تذبیح کو ڈیلی بڑھتے ہیں یعنی کہ ایسا پہاڑ جنت کے اندر موجود ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسا پہاڑ جنت میں ہے جو نور کا ہے اور اس کے اوپر فرشتے بھی نورانی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نور کے مٹکے ہیں اور نور کے موتیاں ان کے اس مٹکے کے اندر ہیں اور وہ فرشتے اس نورانی تذویر کو پڑھتے ہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ تاثیر اس تذویر کے اندر میرے رب نے رکھی ہوگی کتنی بڑی فضیلت اس تذویر کو پڑھنے کی ہوگی اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ایک مرتبہ اس تذویر کو ڈیلی پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو تین مرتبہ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ تین سو مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو وہ تذبیع کونسی ہے وہ تذبیع ہے اور دوسری اس کے نیچے تذبیع جو آپ ملا کر کے پڑھ سکتے ہو یہاں تک آپ کو پڑھنی ہے یہ دونوں تذبیع اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ فرشتے زمین سے اوڑ نہیں سکتے جب تک یہ تذبیع نہ پڑھ لیں اب سوچ سکتے ہو کہ کتنی ساری فضیلت اس کے اندر چھپی ہے اب جو بندہ اس کو پڑھے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی کام کے لیے اس کا وہ مقصد اس کا وہ کام پورا ہو سکتا ہے جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اس تذبیع کو پڑھنے کے بعد اس کی دعائیں قبول ہو جائے گی اس کی تمنایں پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا جو بندہ اس تذبیع کو ڈیلی پڑھے گا تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھو چاہے بیمار بندہ ہو اس کے اوپر بھی دم کر دو وہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر پانی پر پلا دو وہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر کوئی بندہ اگر بہت زیادہ پریشان حال ہے اور مصیبت کا شکار ہو چکا ہے اس کو راستے نظر نہیں آ رہے تو ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس تذبیع کو ڈیلی تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام پڑھا کریں اول آخر دھرود پاک بھی ضرور پڑھے یہ جیسے ہی پڑھے گا آپ دیکھو گے کہ اس کے اوپر کی پریشانی دور ہوتے چلے جائے گی اور وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا وہ ٹینشن میں نہیں رہے گا پریشانی اس کے اوپر سے اٹھا لی جائے گی تو آپ اس کو ضرور پڑھ کے دیکھیں ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائے